ایک گاؤں میں ایک لوہار رہتا تھا وہ بہت مہنتی تھا دن رات بھٹی کے سامنے بیٹھ کر کے محنت ہی کیا گرتا تھا جس کے وجہ سے اس کے گھر میں کبھی پیسوں کی کوئی کمی نہیں آئے وہیں اس کا ایک لوٹا بیٹا تھا جو دن و رات اس کے محنت سے کمائے گئے پیسے کو پانی کی ذرا خرچ کرتا تھا یہ بات لوہار کو بہت برا لگتا تھا لیکن وہ کرے بھی کیا اس کا بیٹا تھا وہ ڈائیٹ منا بھی نہیں کر سکتا تھا تو ایک دن اُسر اپنے بیٹے کو سبق سکھانے کی سوچیں اُسر اپنے بیٹے کو بلائے کہا کہ بیٹا سنو کل سے تمہیں دس روپے ڈیلی کمانے ہیں اگر تم دس روپے مجھے کما کے نہیں دوگے تو کل سام کو تمہیں کھانا نہیں ملے گا اگلے دن لڑکا کام کی تلاس میں بازار نکل جاتا ہے وہ پورا دنیں دردار گھومتا ہے لیکن کہیں کوئی کام نہیں ملتا اور تھکھا سام کو واپس دھر چلا آتا ہے سام کو جب کھانا کھانے کا ٹائم ہوتا تو اُس سے یاد آتا کہ مجھے پیتا جی کو دس روپے دینا ہے تو اپنے ماں سے دس روپے مانگ کر کے اپنے پیتا جی کو دے دیتا ہے جیسے وہ لوہار کو دس روپے دیتا ہے وہ اس روپے کو آگ کی تفتی بھٹی میں ڈال دیتا ہے اب یہی شلسلہ چلتا رہتا ہے بیٹا روز ماں سے دس روپے لیتا ہے اپنے پیتا جی کو دیتا ہے اور اُس کی پیتا جی اور دس روپے آگ کی بھٹی میں ڈال دیتا ہے اب ایک دن کی بات ہے اُس لڑکے کی ماں نے پیسہ دینے سے منع کر دیا بولا تم کہاں روز پیسے لے کے جاتے ہو اپنے پاپا سے پیسے کیوں نہیں مانگتے تو وہ پریسان ہو کر دوبارہ سے کام کی تلاس میں نکل جاتا ہے سارا دنیں ضرورتر گھومتا ہے اور سام ہونے ہو لے تو اُسے کوئی کام نہیں ملا راستے میں لوڑتے وقت اُسے ایک بزرگ آدمی دکھائی دیتے ہیں جو ایک لکڑیوں کا گٹھر لیے کسی کا انتجار کر رہے تھے وہ ان کے پاس جاتا اور بولتا ہے بابا جی میں آپ کی لکڑیوں کو گٹھر آپ کی گھر تک چھوڑ دوں بدلے میں آپ مجھے دس روپے دے دینا وہ بزرگ مان جاتے ہیں وہ پہلی بار اپنے سر پر اتنا بڑا لکڑیوں کو گٹھر ہوتا تھا گٹھر بہت اوجن تھا درد سے اُس کی حالت خراب ہو رہی تھی لیکن جیسے تیسے کر کے وہ اُس گٹھر کو ان کے گھر تک چھوڑا اور اُس سے پیسے لے کے سیدھے اپنے پیتا جی کے پاس آیا اُس نے پیتا جی کے ہاتھوں میں دس روپے رکھے جیسے ہی اُس کے پیتا جی نے اُس پیسے کو آگ کی بھٹھی میں ڈالنے والے تھے اُس نے پیتا جی کے ہاتھ پکڑ لی بولا پیتا جی آپ کیا کر رہے ہیں آپ کو پتا ہے یہ پیسے کتنی محنت سے آئے ہیں تو اُس کے پیتا جی نے کہا کہ بیٹا یہی بات تو میں تمہیں کب سے سمجھانا چاہتا ہوں کہ میں دن رات اس تپتی بھٹھی کے پاس بیٹھ کر جو محنت کرتا ہوں اس محنت کی کمائی کے تم پانی کی طرح کیوں خرچ کر رہے ہو تمہیں کب سمجھ میں آئے گی کہ یہ پیسے بہت قیمتی ہیں یہ بہت محنت سے آتے ہیں لڑکے کو پوری بات سمجھ میں آ جاتی ہیں اور وہ اسی دن سے اپنے پیتا جی کے ساتھ مل جل کے کام کرنے لگتا ہے سو دوستی سچوڑی جی کہانی کے محنت سے میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے پیرنٹس کی محنت کی کمائی کے پیسے پونا کہیں کبھی فیجول میں بدخلت کیجئے آپ کو جو بھی ہو سکتا ہے آپ آو سکتا والے جگہ پر لگائیے لیکن فالتو کسی جگہ پر مت لگائیے پیسہ بہت قیمتی ہے آپ کو جو بھی ہو سکتا ہے